بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم ریکٹینگل اور سرکل کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ کی سکین کے اوپر جو گرافک صاحب کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کریئٹ کریں گے بچھلے لیکچر میں ہم نے ریکٹینگل کمانڈ جو ہے اس کو سیکھا تھا اور آج اسپیشلی ریکٹینگل کے کورنر کا ڈیزائن جو ہے وہ ہم کیسے چینڈ کر سکتے ہیں اور ریکٹینگل کی آؤٹلائن اور پھر اس میں سالڈ کلر فیل کرنے کی بجائے اگر کوئی امیج پکچر آپ فیل کرنا چاہیں تو وہ ریکٹینگل میں کیسے فیل کی جاتی ہے یہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد نیکسٹ انہی سیمپل ریکٹینگل اور اس کے کورنر کو چینج کر کے ہم اس طرح کا روپ اور رسی کا ڈیزائن اس طرح سے بنا سکتے ہیں جب ہم دونوں یہ بنا لیں گے پھر میں امیر کرتا ہوں نیچے والے دونوں گرافک جو ہیں وہ آپ آسانی سے خود سے کریئٹ کریں گے اگر آپ کوشش کریں گے اس میں ایک لیف سائیڈ پہ ایکٹس پلانٹ ہے اور دوسرے ایک بوٹل ہے اس کے بعد پھر ہم سرکل کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے یہ دو گرافکس کریں گے اس میں ایک گوگل فوٹو لوگو ہے اور دوسری طرف ایک بٹن ہے اس بٹن میں ہم نے سرکل کے ساتھ ساتھ انٹریکٹیو فیل کمانڈ جو ہے اس کو بھی یوز کیا ہے تو یہ دونوں کمانڈ سرکل اور انٹریکٹیو فیل کمانڈ کو استعمال کرتی ہو ہم اس طرح کا ایک بٹن جو ہے وہ کریئٹ کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ریکٹینگل جس کے اندر آپ نے پکچر فیل کی ہے تو ہم سب سے پہلے ہم اس کو کریئٹ کرتے ہیں تو پورلڈرا میں چلتے ہیں ایک نئی فائل جو ہے وہ کریئٹ کر لیں اور اوکے کا بٹن جو ہے وہ کریئٹ کر لیں سب سے پہلے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کریں گے ریکٹینگل کا سائز جو ہے وہ میں ٹو ہنڈرڈ ایم ایم اور وان فیفٹی میلی میٹر جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تو میں پروپیٹی بار کے اوپر اس کا یہاں سے اگزیکٹ سائز جو ہے وہ سپیسیفائی کر دوں گا ٹو ہنڈرڈ اور ٹی پریس کریں اور یہاں سے آپ وان فیفٹی دے کے آپ انٹر پریس کر دیں آپ کی ریکٹینگل جو ہے اس کا سائز اتنا ہی بن جائے گا جتنا آپ نے پروپیٹی بار کے اوپر دی ہے اس کے بعد میں دوسرے سٹیپ میں اس کا آوٹ لائن سائز جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں آوٹ لائن سائز چینج کرنے کے لیے ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں اور میں اس کا ٹین دے دوں گا ٹین کے علاوہ اگر آپ نے زیادہ دینا ہے تو یہاں پر ٹائپ کر دیں لسٹ میں ٹین تک کیے اس کے بعد یہاں ٹول بار کے اوپر آپ دیکھیں سوری پروپیٹی بار کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو تین دیزائن نظر آئیں گے کورنر کے ایک راؤنڈ کورنر ہے اس کے بعد چیمفرڈ کورنر ہے تینوں میں سے جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں اب بائی ڈیفولٹ تو یہ پہلے سے بٹن پریس ہے لیکن اس کے کورنر ابھی تک راؤنڈ نہیں ہوئے کورنر راؤنڈ کرنے کے لیے ہمیں ان ویلیو کو چینج کرنا پڑے گا یہ فور کورنر ہیں اور فور باکس کے اندر ویلیو دیں جس کو آپ نے چینج کرنا ہے کورنر کو اسی کی ویلیو جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹائپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں اس کے کورنر جو ہیں وہ ہنڈرڈ ویلیو دینا چاہ رہا ہوں تو میں لکھنے کے بعد انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں کورنر جو ہیں اس کے اسی طرح سے راؤنڈ ہو جائیں گے زیادہ ویلیو میں نے دے دی میں اس کو کام کرتا ہوں میں یہاں سے پورٹی جو ہے وہ دے جاتا ہوں پورٹی ویلیو پورٹی کی بجائے بھی ٹوئنٹی ویلیو جو ہے ٹوئنٹی ویلیو جو میں نے یہاں پہ دے دی تو اس کے کورنر جو ہیں وہ راؤنڈ ہو گے چاروں کورنر جو ہیں اور اسی طرح اگر میں پریس کروں گا سکیلپٹ کورنر تو یہ اس طرح سے ہو جائیں گے دیکھیں راؤنڈ کورنر کے اندر کرب جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف بنتا ہے اور کیلٹ کے اندر وہی کرب جو ہے وہ اندر کی طرف بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیتا ہے چیمفرڈ ہے چیمفرڈ میں کوئی کرب نہ اندر کی طرف ہوتا ہے نہ باہر کی طرف ایک سٹیٹ لائن ہوتی ہے اس پوائنٹ سے یہاں سے جو فاصلہ یہ جو فاصلہ تھا جہاں اس کا کورنر یہاں پہ تھا تو یہ جو فاصلہ ہے وہ آپ نے ٹوئنٹی دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ راؤنڈ کارڈر میں یہ جو فاصلہ اس کا ہوتا ہے کارڈر سے جتنا آپنا اس باکس کے اندر فاصلہ لکھ دیتے ہیں ڈسٹنس لکھ دیتے ہیں میرمنٹ جتنی آپ لکھتے ہیں اتنا فاصلہ چھوڑ کے وہاں سے اگر راؤنڈ ہے تو اس طرح سے کرب باہر کی طرف بن جائے گا یا پھر اندر کی طرف سے ہو جائے گا سکیلپ یا پھر کرب ہو گئی نہیں نہ اندر کی طرف نہ باہر کی طرف ایک سٹیٹ لائنڈ جو ہے وہ لگ جائے گی جتنا کارڈر سے آپ فاصلہ دیں گے تو اس طرح سے یہ سیٹنگ کام کرتی ہے اچھا اب ایک چیز اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک باکس کے اندر فور کارڈرز ہوتے ہیں میں نے ایک باکس کے اندر ویڈیو دی تو وہ چاروں باکس کے اندر چینج ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جو چاروں باکس ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے ایک کے اندر اگر آپ چینج کریں گے تو باکس کے اندر بھی چینج ہو جائے گی لیکن اگر آپ کسی دو کارڈرز یا ایک کارڈر کی ویڈیو چینج کرنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹلی چینج ہو ایک کے چینج کرنے سے ساری چینج نہ ہو تو پھر ہمیں اس بٹن کو انچیک کرنا ہوگا یہ کیا ہے ایڈیٹ کارڈر ٹوگیدرز ٹھیک ہے اس کو اگر ہم انچیک کر دیں گے تو یہ لاغ ختم ہو جائے گا کارڈرز کا اس میں لنک ختم ہو جائے گا پھر ہم کسی ایک باکس کی ویڈیو بھی چینج کر سکتے ہیں اسی کارڈر کے اوپر افیکٹ پڑے گا جا کسی دوسرے کی چینج کر دیں وہ کسی پہلے والے کو چینج نہیں کرے گا تو میں دو کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کارڈر اور یہ کارڈر ٹوپ رائٹ اور بوٹم لیپٹ کارڈر کی ویڈیو چینج نہیں کرنا چاہ رہا تو میں یہاں پر زیرو دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں واپس اپنی پہلی حالت میں آگیا اور یہ جو ہے اس کو بھی میں چین نہیں کرنا چاہ رہا تو میں یہاں پہ جیسے دے کے اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں اچھا دو کورنر کی ویلی ہیں ٹاپ لیفٹ بوٹم رائٹ تو میں اس کا ڈیزائن کوئی اور رکھنا چاہ رہا ہوں یہ کر کے دیکھتا ہوں چلے مجھے یہ جو ہے یہ اچھا لگا تو میں اس کے اوپر اب یہ فائنل ہو گیا اور پکچر جو ہے اس کے اندر فل کر دیتا ہوں پکچر فل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے پہلے پکچر جو ہے وہ کورنرہ کے اندر لانی ہوگی اس کی کمانڈ ہوتی ہے فائل منیو میں جائیں اور یہاں سے امپورٹ کو کلک کریں ٹھیک ہے جی امپورٹ کو کلک کریں اور یہاں سے آپ میرے پاس ایک پکچر ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کو میں کلک کرتا ہوں اور امپورٹ پریس کرتا ہوں جب میں امپورٹ پریس کروں گا تو میرا ماؤس پوائنٹر اس طرح سے چینج ہو جائے گا ایرو ٹائپ کا تو مطلب یہ کہ یہاں پہ میں کلک کروں گا میری پکچر وہیں پہ پلیس کر دی جائے گی یہاں پہ کلک کیا اور میری پکچر جو ہے پلیس ہوگی اس کو میں سائیڈ پہ موو کر دیا اس کو میں اس کے اندر فیل کرنا ہے فیل کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ آپ پکچر کو پہلے سلیکٹ کر لیں اور پھر اوبجیکٹ منیو میں جائیں اور یہاں پہ آپشن ہوگی پاور کلپ پاور کلپ کو کلک کر کے پلیس انسائیڈ فریم تو یہ ریکٹینگل جو ہے یہ ہماری فریم ہے اس کے اندر ہم نے اس کو پلیس کرنا ہے میں اس کمانڈ کو کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد یہ ایرو بن جائے گا تو جس چیز کے اوپر کلک کر دیں گے وہ پکچر اسی میں فیل ہو جائے گی وہ ریکٹینگل بھی ہو سکتی ہے وہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو اس کو کلک کیا دیں یہ دکھیں پکچر جو ہے اب اس کے اندر فیل ہو گئی ابھی اس کی میں اڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کلک کروں گا کچھ اوپشن اس کے نیچے بھی آئیں گے اڈجسٹمنٹ کی اگر میں اس کے اوپر رائٹ کلک کروں ایک اوپشن تو یہ ہے فیٹ کنٹینٹ فیٹ کنٹینٹ اگر میں کہتا ہوں پروپورشنلی تو اس کو کلک کروں گا اس کے اندر فیٹ ہو کے آ جائے گی میں اس کو انڈو کرتا ہوں پھر ٹھوکے اس کے اندر آ جاتی ہے لیکن ہم اب پکچر کا یہ بھی چینج کر سکتے ہیں کہ کونسا پورشن اسی کے اندر نظر آئے اور کونسا نظر نہ آئے تو میں رائٹ کلک کر کے اس کو یہاں سے اپشن کلک کرتا ہوں ایڈٹ پاور کلک جب میں اس کو ایڈٹ کروں گا تو پکچر جو باہر ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی اب میں اس کو ڈریک کر کے اس کا کوئی بھی پورشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ دو یہی ٹری نظر آئیں اس میں نظر ہی نہ آئے ٹھیک ہے جی تو میں یہ کرنے کے بعد رائٹ کلک کروں گا اور فینش ایڈٹنگ کروں گا تو یہ دیکھیں وہی والے اس میں نظر آئیں گے یہاں میں اس کو دوارے ایڈٹ کر کے اس کو خود سے جو ہے اس کا سائز کم کر سکتا ہوں اس کا سائز جو اری سائز کر سکتا ہوں تاکہ فریم کے سائز کے برابر ہو جائے تو میں شفٹ کی پریس کر کے یہ باہر والا یہ دیکھیں یہاں اس کے دو آپ کو ہینڈل نظر آ رہے ہیں یہ نوڈ ہے اس کو نہیں آپ نے کلک کرنا اس کو کلک کریں گے پکچر موو ہو جائے گی ری سائز نہیں ہوگی اور اس کے باہر والا جو ہے اس کے بلیک جو اس کے اوپر ماوس لے کے آئیں دیکھیں ڈبل ہیڈڈ ایرو ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی کورنر سے چینج ہوگی اگر میں شفٹ کی پریس کر دوں یہ فور ہیڈڈ ایرو میں چینج ہو جائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ ہر طرف سے جو ہے وہ پکچر ری سائز ہوگی ٹھیک ہے جی تو میں اس کا تھوڑا سا ادھر کر کے پھر ہی سائز کرتا ہوں ماؤس سے تھوڑا سا اس کو اجیسٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ تقریباً ٹھیک ہے تھوڑا سا اور میں اس کو اتنا ہی بچ ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں اور فینش ایڈنگ کریں تو یہ دیکھیں آپ نے پکچر جو ہے اس کے اندر فیل کر لیں اچھا اب پکچر کے بارڈر کا کلر چینج کس طرح سے ہوگا وہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ یہ جو کلر ہوتے ہیں ان میں لیفٹ کلک کیا جائے تو اوبجیکٹ کے اندر فیلنگ ہوتی ہے رائٹ کلک کیا جائے تو اس کا بارڈر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب لیکن اس کی مزید آپشن بھی ہوتی ہیں بارڈر سے ریلیٹڈ آؤٹلائن سے ریلیٹڈ اگر میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک آپشن آتی ہے اوبجیکٹ پروپرٹی اس کو آپ اوپن کر لیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ہے ہمارے پاس اس کے بارڈر کا سائز ہے آؤٹلائن سائز ہے ٹھیک ہے جی جو ہم یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں ہیں ادھر سے بھی چینج کر سکتے ہیں دوسرا اس کا کلر ہے جو ہم ادھر سے بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سے بھی چینج کر لیتے ہیں آسانی سے یہاں سے ایزی ایکسیس ہو جاتی ہے آپشن تو اس کو ڈائلوگ بوکس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تیسے نمبر کے اوپر ہے آؤٹلائن سٹائل آؤٹلائن سٹائل اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو پھر آپ کو یہاں سے چینج کرنا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس بہت سی لائن ہے سالر لائن ہے ڈاٹڈ لائن ہے ڈیش لائن ہے اور نیچے اگر اور سکرول کریں تو وہ ڈیش اور ڈاٹڈ اکٹھی ہیں اس طرح کے ڈیفرنٹ ہیں فرض کرے اگر میں اس میں سے کوئی چینج کرنا چاہوں میں ڈاٹڈ لائن جو ہے وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے جو اور فاصلہ کم کرنے والی لینی ہے تو آپ اس کو کلک کر لیں اس کے علاوہ اس میں اوپشن یہ آگیا آپ دیکھیں سیٹنگز یعنی آؤٹلائن کی سیٹنگز بھی ہے اگر اس کو کلک کیا جائے تو یہ ایڈٹ لائن سٹائل اوپن ہوتا ہے اس میں آپ اگر اس ویلیو کو بڑھا دیں اور یہاں سے ایڈ کر دیں تو فاصلہ زیادہ ہو جائے گا اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لیفت سائیڈ کی طرف کلک کر پھر ڈریک کریں یہ مینیمم ہے اس سے نیچے یہ لاغ لگے ہوئے اور کم نہیں آپ اس کو کر سکتے تو ایڈ کر دیں یہ فاصلہ اپنا اس طریقے سے آپ لائن کو ایڈٹ کر سکیں گے اچھا اس کے دعویٰ یہاں پہ ایک مائٹر لیمٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ بارڈرز ٹھیک ہے سب سے نیچے والی لائن کی اوپر دیکھیں جب ہم کسی بھی چیز کا بارڈر لگاتے ہیں وہ بارڈر تین طرح سے ہم لگا سکتے ہیں یا تو بالکل اس کے اندر کی طرف آئے جیسے یہ ایک مکنے کروں جو پکچر ہے اس کے اندر ہی بارڈر لگے گا اس سے باہر نہیں جائے گا بارڈر کی جو لائن ہوگی وہ پکچر کی ایڈ کی انسائیڈ ہی رہے گی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ففٹی ففٹی آدھی باہر جائے گی اور آدھی اندر رہے گی اور تیسرا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بارڈر جو ہے وہ سارا باہر کی طرف جو ہے وہی ایڈ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح بارڈرز کے کارنر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں تو اس میں نہیں نظر آئے گا اس میں بارڈر کا کہیں کارنر ہے اور کہیں نہیں ہے تو اس کے لئے میں ایک سورڈر لائن جو ہے وہ لے لیتا ہوں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے سورڈر لائن اس کو ذرا آپ میکشمیز کر لیں تو بارڈر کا سائز بھی بالکل جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ریکٹینگل کے کارنر کو آپ چیمفر کر سکتے ہیں سکیلپ کر سکتے ہیں یا راؤنڈ کر سکتے ہیں تو بارڈر کا یہ والا ایڈیا جو ہے اس کو بھی اسی طرح چینج کیا جا سکتا ہے تو اگر یہ فیلحال جو ابھی میں نے لیا ہے یہ مائیڈڈ کارنر ہے یعنی اس طرح سے ایڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں کلک کروں گا تو یہ راؤنڈ ہو جائے گا کارنر اور اس کو کلک کروں گا تو یہ چیمفرڈ ہو جائے گا تو تین کارنر جو ہیں ان کی بھی تین سیٹنگز ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر تو میں نے ڈاٹڈ لائنز یہاں پہ ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جی یہ سیٹنگ پھر اپلائی ہوں گی اگر سالڈ ہے تو پھر اپلائی نہیں ہوں گی بھی بلکل جو کارنر انڈ ہوتا ہے وہاں پہ اپلائی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوگا یہ جب میں نے یہاں پہ کلک ہے تو اس کا مطلب ہے سکیار کیپ ٹھیک ہے یہ جو لائن جو ہوتی ہے اس کا بورڈر ہوتا ہے اس کے دونوں انڈ کی طرف اڈیشنل گرافکس ہوتے ہیں جن کو کیپ کہا جاتا ہے اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو کیپ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ کیپ راؤنڈ ہو جائے گی اس طرح سے راؤنڈ ہو گئے اگر سنگل لائن آپ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کے انڈ کے اوپر بھی آپ اس کو یو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر سالڈ لائن ہوگی تو پھر یعنی بورڈر کی لائن ہوگی تو سالڈ ہوگی جیسے یہ اس کے اوپر آپ یہ ج سیٹنگ اپلائی نہیں ہوں گی یہاں پہ انڈ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ یہ سیٹنگ اپلائی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ کیپ ختم کر دیتی ہے یہ راؤنڈ کر دیتی ہے اور یہ اس کو سٹریٹ ہی رکھتی ہے ٹھیک ہے جی اون کرنے کے بعد سٹریٹ رہتی ہے تو یہ کیپ ہیں یعنی لائنز کے دونوں انڈ کے اوپر آپ نے کیا لگانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپشن ہے اور یہ سکویر کر دیتی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپلائی کر دیتی ہیں اچھا ایک اور چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اب یہاں پہ اگر میں سورر لائن لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیز اپلائی ہو رہی ہے راؤنڈ کورنر یہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپشن ان سیٹنگ کے اوپر اگر ان میں سے آوٹسائیڈ بورڈر ہوگا یا سینٹرڈ آوٹلائن ہوگا تو پھر یہ آپشن اپلائی ہوں گی اگر یہ والی کریں گے تو یہ آپشن اپلائی نہیں ہوگی یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ان سائیڈ لیا تو اس میں سے کوئی بھی آپشن اپلائی کر لوں وہ افیکٹ نہیں کرتی ہیں اس کی افیکٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ اب آپ کا بورڈر ہے پکچر کے ان سائیڈ اگر آپ اس کو راؤنڈ کریں گے تو وہ اس طرح سے راؤنڈ ہو جائے گا اور پیچھے سے آپ کا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ اپلائی نہیں ہوتی تھا کہ پیچھے سے امیج نظر نہ آئے یہ بھی کریں گے پھر بھی اس طرح سے چیمپڈ ہوگا تو پیچھے سے امیج نظر آنا شروع ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو اس وجہ سے یہ ان سائیڈ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہیں ان دونوں کے اوپر ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں میں نے کے اوپر کروں گا تو یہ واپس آ جائے گی اس کے اوپر کروں گا اور زیادہ اس کا پورشن لگ جائے گا لیکن اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگی اس کی لیزن میں نے آپ کو بتا دی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس اوپشن ہے یہاں پہ مائٹر لیمٹس مائٹر لیمٹس کیا ہوتی ہیں ان کو ابھی میں اگر اپلائی کروں گا ویلیو چینج کروں گا تو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو دوارہ میں اس کو چینج کر دیتا ہوں اندو کر دیتا ہوں اچھا یہ اپلائی ہوتی ہے مائٹر لیمٹس شارپ کورنر کے اوپر یہاں پہ پوائنٹڈ ایج ہوتے ہیں زیادہ بن جاتے ہیں تو ان کو کم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹڈ اتنا ایج نہیں ہے جس کے اوپر یہ اپلائی ہو سکے اس لیے اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتی تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ میں ایک لائن لگا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں سے آپ کلک کریں جات سے میرے پاس ٹو پوائنٹ لائن ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو کلک کروں گا اور یہاں پہ موسیقین 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 موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ اس کو سوڑا میکسیمائز کیا تو پھر میں پروپا تیکی سے بنا سکا تو اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ پوائنٹڈ اس کے اوپر اس کا یہ انڈ بن ٹکا ہے ٹھیک ہے جبکہ کسی جگہ کے اوپر آپ ڈرو کرتے سے نہیں بنتا تھا تو اگر اس طرح گرافک کا جو ایج ہے کسی لائن کا جب آپ ان کے درمیان درمیان میں اینگل کم ہوتا ہے تو بعض اوقات اس طرح کا پوائنٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو کم کرنے کے لئے ہم پھر مائٹر لیمٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ان میں میں نے بنایا تھا تو نہیں بنا تھا آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو گیا تھا تو ان میں بن گیا اگر ہم اس کو کم کرنا چاہیں تو میں یہاں سے اس کی ویلیو دے دوں گا میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد سیونٹین تو ٹھیک ہے جی سیونٹین میں نے دیا تو مائٹر لیمٹ نے اس کا ایج جو ہے وہ کم کا دیا اب آپ چاہیں تو اس کو روند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپشن جو ہوتی ہیں یہ پوائنٹڈ اینڈ جو ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں بعض اوقات تو چھوٹے گرافکس کے اوپر ان کا پتہ نہیں چلتا اگر سائز کم ہو لیکن ان کا بعض اوقات استعمال یہ ہوگا کہ جب ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں بعض اوقات ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے ہینڈ رائٹنگ جیسا ہے ان کے اوپر جب آپ آؤٹلائن لگاتے ہو تو پھر اس طرح کے پوائنٹ سے نکر آتے ہیں تو ان پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم مائٹ ایلیمنٹ جو ہیں ان کو یوز کر کے اس طرح کے پوائنٹ جو ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلا جو ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ریکٹینگل کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے بورڈر چینج کر سکتے ہیں آؤٹلائن چینج کر سکتے ہیں اس کے کورنر کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب ہم دوسرا جو ہے اس کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس فائل کو ہم کلوز کریں کلوز کرنے کے بعد ایک نئی فائل جو ہے وہ لے لیں اچھا جی اب میں یہاں سے فائل سے امپورٹ کر لیتا ہوں میرے پاس یہ پڑا ہوا ٹھیک ہے جی اس کو آپ ریفرنس کے لیے پاس جو ہے وہ رکھ لیں گے اور اس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر باکسز بنے ہوئے ہیں اگر ہم گریڈ آن کر لیں تو ہمیں اس کو ڈیزائن کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جیسے آپ نے اپل ڈراؤ کیا تھا تو گریڈ آن کر لی تھی تو اس کے لیے سے اس کا ڈیزائن آسان ہو گیا تھا تو یہ ویسے گریڈ کی طرح کی ہے اگر گریڈ آن ہو جائے گی تو ہم پھر اس کے اوپر سے اس کو اس طرح کے باکسز جو ہے وہ ڈراؤ کر لیں گے ہم آسانی سے ڈراؤ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اچھا یہ کیا ہے کہ میں اپنا ڈرائنگ اس کو ان چیز میں کر لیتا ہوں ان چیز میں مئیر منٹ طرح آسان ہو جائے گی تو ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ گریڈ کے اوپر گئے اور ایک تو میں نے سنیپ ٹو گریڈ کر لیا کہ جب میں ڈراؤ کروں تو گریڈ کی لائنز کے اوپر آٹومیٹکلی میری لائن جو ہے وہ سنیپ کر لیں میرا ماوس اور اس کے اوپر ہی لگیں دوسرا شو بھی کر سکتا ہوں میں نے شو کر لی تا کہ وہ نظر آئے اس کے بعد ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ ٹو گریڈ لائن پر انچز ایک انچز کے اوپر دو باکسز بنے ایک انچز کے اندر ٹھیک ہے جی یہاں بھی ٹو میں نے کر دیا ورٹیکلی بھی اور ہوریزنٹلی بھی اوکے کا بڈن پیس کریں گے تو گریڈ جو ہے یہ آپ کی بن جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں سے اس کو ہنڈر پرسنٹ اس کا view کر لیتا ہوں اچھا میں اس کو جو ہے یہ اس طرح سے بنیو تو اس کو آپ کو روٹیٹ کرنا پڑے گا روٹیٹ کرنے کی بھی اگر آپ اس کو سیدھا بنانے بعد میں اکٹھا ہی روٹیٹ کرنے بھی جائے ایک ایک لائن کو روٹیٹ کرنے کے تو زیادہ آسان ہوگا تو میں یہاں سے ماوس لیتا ہوں پہلے اسی کو روٹیٹ کر کے سیدھا کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ اگر ان لائن کو ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی کرلوں تو مجھے ذرا سمجھنے میں آسان نہیں ہو جائے گی تو میں ایک طور پھر اس کے اوپر کلک کیا دیکھ کر کے میں نے کنٹرول کی جو ہے وہ آن کی اور اس کو تھوڑا سا اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح لائن کی طرح یہ سیدھی ہوگی اب مجھے سمجھنا آسان ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہم ایک باکس کریٹ کریں گے ریکٹینگل کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ ریکٹینگل اور پھر یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ریکٹینگل جو ہے یہ دو باکسز کے ایکوال ہے اور یہ فور کے ایکوال ہے اور یہ والی جو ہے یہ تری باکسز کے ایکوال ہے یہ پھر لاسٹ والی فور اور ٹو کی ہیں تو ہم یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں میں یہاں سے ریکٹینگل ٹول لوں گا اور یاد رکھیں کہ میری آپشن ڈاکومنٹ گریڈ آن سنیپ ٹو ڈاکومنٹ گریڈ آن ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو پہلا یہ میں نے دو باکسز کے اوپر اس کو کریٹ کر لوں گا ریکٹینگل لینے کے بعد یہاں سے کلک کیا اور ٹو باکسز ٹھیک ہے جی اور یہ فور باکسز کی ہے تو یہاں سے میں اس کو کلک کروں گا اور یہ فور وان ٹو تری فور اس کے بعد یہ تری کی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے کلک کیا تین باکسز کی اور اس طرح کے اگر آپ نے اور بنانے ہے تو اور بنا لیں ایک 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 فاصلہ چھوڑ کے تری تری باکسز کا آپ بناتے رہیں انہوں نے تو ایک ہی یہاں پہ سینٹر میں بنایا ہم نے وان ٹو تری اور فور بنا رہی ہیں اس کے بعد لاسٹ ایکٹینگل جو ہے ہماری وہ بھی ہماری فور باکسز کی ہے اس کو بھی ہم کریٹ کر لیں گے یہاں پہ اس سے سٹارٹ کریں گے وان ٹو تری اور فور ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ والی کریٹ کریں گے یہ ٹو باکسز کی ہے تو یہاں آپ نے چلیں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بنکی ہے ریکٹینگل سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ان کے کورنر جو ہیں ان کو راؤنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے کمانڈ پڑی ہے بھی دیکھی ہے اسی سے آپ کورنر راؤنڈ کر دیں گے کچھ تو یہی ڈیزائن جو ہے یہ والا ڈیزائن اس طرح کے ڈیزائن میں کنورٹ ہو جائے گا اس کو آپ کر دیں اس کو کلک کریں اس کے ٹاپ والے دونوں لیفٹ اور رائٹ کو آپ کورنر کر دیں ٹھیک ہے جو اس کا ایکچول سائیڈ جو ہے وہ 0.5 ہے اس کی ویٹھ تو ہاپ ہاپ کر دیں دونوں کو ٹھیک ہے جو تو 0.25 اور 0.25 کر کے انٹر کریں تو اس طرح سے راؤنڈ ہو جائیں گے اسی طرح ان کا ہے 0.25 اور 0.25 اس کا ایک اسان میتھڈ یہ ہے کہ آپ شیف ٹول لے لیں شیف ٹول کو کلک کریں اور کورنر کو ڈراغ کریں ڈراغ کرنے کے وہ چاروں چینج ہو جائیں گے انڈو کر دیں آپ کنٹرول کی پریس کر کے اگر جائیں پھر اس کو کلک کر دیں یہ ہو جائے گا اور اسی طرح اس کو بھی پھر یہ دیکھیں اس کو بھی آپ نے راؤنڈ کرنا ہے تو راؤنڈ کے اپشن اوپے سے سلیکٹ ہے تو اس کو کلک کریں لیکن شیف ٹول سے آپ نے دیکھا کہ جب آپ اس کو راؤنڈ کرتے ہیں تو یہ 0.25 ہاف ہی ہوتا ہے جتنا اس کا ایکٹوال سائز ہو جو اس کی ویٹھ ہو اس سے ہاف ہوتا ہے اگر زیادہ کرنا ہے تو پھر کیسے کریں گے اگر میں اس کو کرتا ہوں تو یہ نہیں ہونے دے رہا ٹھیک ہے جو تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو کلک کر کے اس کے اوپر کی ویلیو جو ہے وہ ہی چینڈ کریں گے ٹوٹل اس کا سائز 0.5 ہے تو 0.5 دیکھیں انٹر کریں گے تو یہ یہاں سے لے کے پورا کورنر جو ہے وہ گول ہو جائے گا ان کو بھی آپ نے اتنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جو شیف ٹول سے تو نہیں ہوگا لیکن یہاں سے ویلیو دینے سے ہوگا اس کا یہ کہ یہ آپ نے راؤنڈ کرنا ہے دوسرا یہ راؤنڈ کرنا اور یاد رکھیں یہ بٹن جو ہے یہ آف ہونا چاہیے ورنہ وہ فور کے فور کورنر جو ہے وہ راؤنڈ ہو جائیں گے 0.5 پھر اگلے کو سیلیکٹ کریں گے 0.5 اور 0.5 انٹر پھر 0.5 اور 0.5 اس کے بعد نیکسٹ اچھا میں نے اس کو کلک کر دیا تو اگلی ویلیو اس کے اوپر اپلائی ہوگی اس کو دوارہ کلک کریں انٹر پیس کر دیا کریں ویلیو انٹر کرنے کے بعد تو یہ اور 0.5 اس کے بعد اس کا آپ نے 0.5 اور ان کو آپ شیف ٹول کے ذریعے سے فاس تیزی سے کر سکتے ہیں انٹرول کی پیس کر لیں درگ کر دیں اس کو سیلیکٹ کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ اسی طرح کا بن گیا ٹھیک ہے جو اگر میں آپ کو اصل والی دکھاؤں تو یہ دیکھیں بیسیکل ہی یہ یہی چیزیں ہوتی ہیں میں نے ایک پکچر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی تھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کورنر سے ڈاؤنڈ کیا جاتے ہیں ان کے اوپر تو ٹیکچر بھی ہے یہاں پہ ہم ٹیکچر نہیں اپلائی کریں گے وہ تو ٹیکنیک باز میں آئے گی سمپل دیکھیں تو یہ ڈیزائن جو ہے وہ اسی سے آپ کو ملتا ہوا ملتا جلتا نظر آئے گا اچھا اب ان میں آپ کلر جو ہے وہ فیل کر لیں کوئی بھی کلر فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں اس کے تو وائٹ ہے بارڈر کے اوپر وائٹ کرنا بارڈر اگر اس کا سائز بھی چین کرنا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں چین کرنے کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کریں دیکھیں ہمارا ڈیزائن بن گیا اب اگر ہم اس سارے کو سلیکٹ کر کے کلک کریں اور میں نے کنٹرول کی پریس کی ہوئی ہے تاکہ فیفٹین فیفٹین ڈگری اینگل سے جو ہے روٹیٹ ہو اس طرح ہم اس کو روٹیٹ کر کے رکھ لیں اب جو دیکھیں ساری یہ اینگل ہو گئی ہیں اگر ہم ایک ایک کو چینج کر کے اس کا روٹیشن چینج کرتے ہیں پھر ان کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں تو مشکل ہونی تھی ہم نے اس کو سٹیٹ جس طرح سے تھا اس طرح سے بنا لیا بعد میں اکٹھی کو ایک ہی دفعہ روٹیٹ کر کے جس ڈائریکشن میں آپ نے اینگل میں لانا ہے آپ لا سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ریکٹینگل اور اس کے کورنر کو یوز کرتے ہوئے اس طرح کا ایک ڈیزائن بڑی آسانی سے جو ہے وہ کر لیا اچھا جی اس کے بعد اب ہم نیک دیکھتے ہیں اچھا جی دوسری جو ہے نیچے والی یہ آپ نے خود ڈرو کرنی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سائیڈ کی اوپر یہ ریکٹینگل بنی ہوئی ہیں اس طرح سے بنانے کے بعد ان کے کورنر کو اوپر سے ادھر سے ان کو راؤنڈ کر دیں اور کلرٹ فل کر دیں اب اگر آپ نے بوٹل کرنی ہے تو اس بوٹل کو کرنے کے لیے یہ پہلے بنا لیں یہ ریکٹینگل بنانے کے بعد چیمفرڈ کیے گئے ہیں اس کے کورنر یہ والے پھر یہ تو ایک ریکٹینگل ہی ہے سینٹر میں پھر یہ ایک ریکٹینگل بنا کے اس کا اوپر سے کورنر جو ہیں وہ راؤنڈ کر دیں گئے ہیں اور اس کے نیچے سے راؤنڈ کرنے کے بعد تینوں کو اکٹھا کر دیا گیا تو یہ تینوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو یہ والی شیف بن گئی اس کے بعد یہ نیچے والا جو پورشن ہے اس کو بلو کلر سے فل کر دیا سکائے کلر سے فل کر دیا اور اوپر والے کو ڈیفرنٹ کلر سے فل کر دیا تو یہ فائنل شیف کریٹ ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں آپ کو دب بنا لوگے اچھا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نیچے سرکل کمانڈ کی طرف تو سرکل کمانڈ کے اندر ہم سرکل کمانڈ کے اندر ہم سب سے پہلے گوگل فوٹوز کا لوگو جو ہے وہ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے جو اس کو کریٹ کرنے کے لئے سرکل کی کمانڈ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو فائل اور نیو کو کلک کر دیں نیکسٹ آول یا سرکل کریٹ کرنے کے لئے آپ ٹھوڑ بار کے اوپر سے الپس ٹھول جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں سرکل کریٹ کرنے کے لئے آپ اسی کمانڈ کو یوز کریں گے لیکن ساتھ کنٹرول کی کو پریس کریں گے اور اگر آپ نے آول کریٹ کرنا ہے یا الپس کریٹ کرنا ہے تو پھر آپ جسٹ کلک اینڈ ریک کریں گے آپ کنٹرول کی جو ہے اس کو پریس نہیں کریں گے پہلے اس کو کلک کرتے ہیں۔ کلک کرےً ڈریک کرتے ہیں اوول کریٹ کرنے کیلئے۔ دیکھیں یہاں میں نے کلک کیا۔ رائٹ سائٹ کو ڈریک کر دیا تو یہ اوول بن گیا ہوں۔ اس طرح میں کلک کر کے نیچے کی طرف زیادہ ڈریک کروں گا، تو یہ اوول کی ورٹیکل ٹائمینشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اچھا اگر میں اوول کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا سینٹر پوائنٹ میں یہاں کلک کروں وہاں اس کا سینٹر ہو ابھی تو ہی دیکھیں میں یہاں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ریلیز کرتا ہوں ماؤس ان دونوں کلک کے درمیان میں سینٹر بنتا ہے لیکن اگر میں سٹارٹ میں یہاں کلک کروں وہاں سینٹر ہو تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا شیفٹ کی جو ہے وہ پریس کرنی ہوگی جیسے میں نے شیفٹ کی پریس کر دی اب دیکھیں اوال جو بن رہا اس کا سینٹر وہی پہ ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا تھا اچھا اب میں نے اگر سرکل کریئٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں کنٹرول کی پریس کر دوں گا کنٹرول کی پریس کرنے کے بعد جب ڈرائگ کروں گا تو وہ سرکل بنے گا جس کی لیندھ اور ویٹھ ایکول ہوگی اس کو ہم اوول نہیں بنا سکتے جس طرف کمازی آپ ماؤس زیادہ ڈرائگ کریں دوسری سائیڈ آٹومیٹیکلی اسی کے مطابق اپنی لیندھ لیندھ کو زیادہ کریں گے تو ساتھ ویٹھ اسی حساب سے بنے گی اچھا اب میں اگر چاہ رہا ہوں کہ سرکل کا سینٹر بھی میری مرضی سے ہو یہاں میں کلک کروں وہاں اس کا سینٹر ہونا چاہیے اور ساتھ وہ سرکل بھی ہونا چاہیے تو مجھے کنٹرول اور شفٹ دونوں کی جو ہے وہ پریس کرنی ہوگی جیسے میں یہاں پہ کلک کر کے برہ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سرکل بھی بنا اور یہاں پہ میں نے کلک کیا وہاں پہ اس کا سینٹر جو ہے وہ بھی بنا تو یہ بیسک سرکل یالپس بنانے کی کمانڈ ہے جس کے ساتھ آپ کنٹرول اور شفٹ پریس کر کے سینٹر چین کر سکتے ہیں جب اس کو سرکل میں کنورٹ سرکل میں ریسٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بنا بنے اور وہ سرکل ہی بنے تو ان کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اب ہم نیکسٹ گوگل فوٹو جو ہے وہ سرکل کی کمانڈ سے ڈراؤ کریں گے اچھا جی جب میں سرکل کی کمانڈ لیتا ہوں تو آپ پروپٹی بار کے اوپر بھی دیکھیں کہ تین اپشن ہیں جس طرح ریکٹینگل کے کورنر کی اپشن تھی اسی طرح سرکل میں آپ الیپس یا سرکل بنانا چاہیں تو یہ اپشن آنو نہیں چاہیے اور اگر آپ پائی بنانا چاہیں تو یہ اپشن ہے اور آرک بنانا چاہیں تو یہ تھرڈ اپشن ہے اور ان کی سیٹنگ بھی آگے باکسز کے اندر تو اگر ہم اپنا یہ فوٹو دیکھیں تو یہ ایکچولی ہیں تو سرکل لیکن سیمی سرکل ہیں ہاپ سرکل ہیں تو ہم نے ہاپ سرکل جو ہے وہ کریئٹ کرنے ہیں اور فل سرکل کریئٹ نہیں کرنے ہیں تو ان کو کیسے کریئٹ کرتے ہیں چلے آئیں دیکھتے ہیں یہ تو یہ کہ میں سرکل پہلے کریئٹ کروں گا ٹھیک ہے میں نے کنٹرول کی پریس کری تاکہ وہ اگزیکٹ سرکل بنے تو یہ سرکل بن گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں یہ والی کیج اپنا کمانڈ جو ہے میں اس کو پریس کر دیتا ہوں میں اس کمانڈ کو پریس کیا تو یہ پائی بن گئی یہ ہاپ سرکل نہیں ہے لیکن ہاپ کرنے کے لیے ہمیں یہ پورشن جو ہے یہ بھی ختم کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے آگے سیٹنگ ہے یہ جو پائی ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایکچولی اگر ایکچول میں دیکھیں تو یہ ہمارا ہاپ سرکل ہے یہاں پہ اینگل ہوتا ہے 270 اور یہاں پہ اینگل ہوتا ہے اوپر 90 اور یہ antique clockwise اس کو دیا جاتا ہے clockwise نہیں دیا جاتا اس کا start point یہ ہوگا اگر antique clockwise دیکھیں تو ایسے ہمیں چلنا ہے اور یہ start point ہوگا اور یہ end point ہوگا جو start point ہے وہ 270 degree کے اوپر ہے اور end point ہے وہ 90 degree에서 تو Cheers پائی لینے کے بعد ہم اس کا start angle یہ دے دیں گے 270 اور end angle دے دیں گے 90 تو یہ والا اتنا حصہ اس کا بن جائے گا تو اس کی setting کہاں پہ ہیں یہ پائی ہم نے جو ہے وہ سیٹ کر لی اور یہ ہے یہاں پہ یہ سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ اینگل تو یہاں سے یہ ٹو سیونٹی میں دے دیتا ہوں اور نیچے والا میں دے دیتا ہوں نائنٹی تو یہ دیکھیں ہمارا ہارپ سرکل جو ہے وہ کریٹ ہو گیا یہاں سے سٹارٹ ہو کے انڈی کلاک وائز یہاں تک ٹو سیونٹی ٹو نائنٹی اچھا اس کو ہم نے لے دیا اور لوگوں میں دیکھیں تو دوسرا جو ہے وہ بھی اسی طرح کا پورشن ہے لیکن وہ اس کا اُلٹ ہے اس کو دیکھیں وہ نائنٹی سے ٹو سیونٹی تک ہے ٹھیک ہے جی تو میں ایکچولی کیا کرتا ہوں میں اس کی یہ کپی کر لیتا ہوں کنٹرول اور بی ڈوپلیکیٹ کرنے کے لی ایڈٹ میری میں جائیں تو یہاں پہ کمانڈ ہوتی ہے کپی پیسٹ کی بھی ہوتی ہے اور ڈوپلیکیٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈوپلیکیٹ کو آپ پریس کر دیں تو پہلی دفعہ جب کورلڈا انسٹال کرنے کے بعد آپ یہ کمانڈ یوز کرو گے تو یہ میسج بھی آئے گا کہ آپ نے جو ڈوپلیکیٹ ہے وہ اس سے کتنے فاصلے کے اوپر کریٹ کرنی ہے بائی ڈیفالٹ فائی ایم ایم لکھا ہوا تو مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو دوارہ ری پوزیشن ہی کروں گا یہاں بھی بن جائے ٹھیک ہے اوکے تو یہ بن گی میں نے اس کو سائیڈ پہ کر دیا اچھا یہ بلکل اسی طرح کا ہے تو اگر اس کو میں اُلٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں چینج ڈائریکشن اگر میں اس کو کلک کر دوں تو یہ فلپ ہو جائے گا ہوریزنٹلی اب میں اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ لاکھ رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں آٹومیٹک لی اس نے نائنٹی ٹو ڈو سیونٹی جو ہے وہ کر دیا تو یہاں پہ اس کو پکٹا جی دیکھیں آپ نے جب اس کو ڈریگ کرنا ہے تو یہ نیچے والا جو ہنڈل ہے یہاں پہ کواڈرینٹ لکھا ہوا ہے اس سے آپ نے اس کو سنیپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں اور اس کے پاس لے ہیں کواڈرینٹ کے پاس اس کو لگا دیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کی ایک اور ڈپلیکیٹ آپ کر لیں اس دفعہ اگر ہم دیکھیں ہم ایک یہ بنا لیں یا یہ بنا لیں دوسرے کو ہم چینج ڈریکشن سے بنا لیں گے اگر اس کو بنائیں تو یہ لگتا ہے یہاں پہ زیرو ڈگری ہوتا ہے انٹی کلوک وائز اس نے گومنا ہے یہاں پہ آکے بنتا ہے وان ایٹی تو ہمیں زیرو اور وان ایٹی کا جو ہے وہ بنانا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اسی کو ہم چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں زیرو اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وان ایٹی لگری پائی ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پہ بن گیا اب میں اس کو اس کوارڈرنٹ سے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو لگا دیتا ہوں اچھا اس کی ایک ڈپلیکیٹ کر لیں کنٹرول ڈی کے ساتھ اور آپ کر لیں چینج ڈریکشن تو یہ ایسے بن جائے گا اب میں اس کو یہاں سے کلک کروں گا اور جو ہے کر کے یہاں پہ لگا دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا لوگ کو جو ہے وہ بن گیا میں فائل میں جا کے ایکچول پکچر جو ہے اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جو ان کے کلر جو ہے ان کا سیمپل لینے کے لیے ان کے اندر آپ نے کلر فیل کرنے ہیں یہ اس میں ریڈ ہے تو ریڈ ہمارے پاس کلر ہے لیکن ایسا ہی شیڈ فیل کرنے کے لیے ہمیں اس سے سیمپل لینا پڑے گا تو سیمپل لینے کے لیے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں آئی ڈروپر یہاں پہ اس کو کلک کریں اور اس کے اوپر کلک کر دیں یہ سیمپل آ جائے گا نیچے اس کے بعد پھر آئی ڈروپر لیں اور یہاں یالو کلر جو ہے اس کا شیڈ لے لیں اس کا سیمپل لے لیں اور اسی طرح بلو کا سیمپل لے لیں اب اس کو کلک کریں یہاں پہ کلک کر دیں فیل ہو جائے گا اس کو کلک کر دیں یالو اس کو گرین اور اس کو بلو اب ان کی آؤٹلائن کلر بلیک نظر آ رہی ہے یا تو ان کو ختم کر دیں ٹھیک ہے جی اس کو کلک کر کے یہاں پہ رائٹ کلک کر دیں ختم ہو جائے گی یا اس کا کلر بھی اسی کے ساتھ میچ کر دیں آؤٹلائن کا تو وہ میچ ہو جائے گا میں سب کو میچ نہیں کروں گا میں ان کو ختم کر دوں گا میں نے سارا سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہی پہ رائٹ کلک کر دیا مطلب یہ کہ اس کا آؤٹلائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی رائٹ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ بلکل سیم اسی طرح کا لوگو جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہم نے سرکل کمانڈ کے ذریعے سے گوگل فوٹو فوٹوز کا لوگو جو ہے وہ کریئٹ کر لیا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارا نیکس جو ہے ہم سرکل سے یہ والا بٹن جو ہے وہ کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو پھر ایک نئی فائل جو ہے اس کو آپ لے لیں فائل نیو اور اوکے اچھا جی اس کو ہم اوپن بھی کر لیتے ہیں اچھا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم دو سرکل جو ہے وہ کریئٹ کریں گے انہی کو بس فیل کرنے کے بعد اس طرح کا افیکٹ جو ہے وہ دے دیں گے تو یہ ہماری نئی فائل ہے اس میں ہم سرکل کریئٹ کرتے ہیں تو میں کنٹرول کی پریس کروں گا کیونکہ مجھے ایک دیکھ سرکل چاہیے اوول جو ہے وہ نہیں چاہیے تو میں نے اس کو کریئٹ کیا ہے اچھا جی کریئٹ کرنے کے بعد ان کا سائز ذرا میں نے دے دی ہے سیونٹی اور سیونٹی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد میں نے ایک اور سرکل کریئٹ کرنا ہے جو اسی سرکل کے سینٹر میں ہوگا اس کا سائز میں سکسٹی سکسٹی رکھوں گا تو اسی میتھڑ یہ ہے کہ میں شیفٹ کی پریس کرلوں جب میں شیفٹ کی پریس کروں گا تو اس کے کارنر کا جو یہ ہینڈل ہے اس کے اوپر ماؤس پریس کر کے ڈریک کر کے اندر کی طرف موو کروں گا ماؤس کو ڈریک کروں گا پھر رائٹ کلک کر دوں گا تو اس کی کاپی کریئٹ ہو جائی سرکل کی سائز اس کا میں نے سکسٹی سکسٹی کرنا ہے تو میں یہاں سے پروپرٹی بار سے سکسٹی سکسٹی اس کی ویلیو چینڈ کر کے اس کو اگر سکسٹی سکسٹی کا بنا دوں گا اچھا جی اب ان میں آپ اوریجنل اگر آپ دیکھیں تو یہ سرکل جو ہے اس کے یہاں پہ دیکھیں گری شیڈ ہے ڈریک گری اور یہاں پہ ذرا لائٹر ہے لائٹر شیڈ ہے گری کا تو یہ دو کلر جو ہیں ایک ہی سرکل کے اندر فیل ہوئے اگر دو یا دو سے زیادہ کلر اگر آپ نے کسی بھی ابجیکٹ کے اندر فیل کرنے ہو تو ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے انٹر ایکٹیو فیل ٹھیک ہے جی تو وہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس انٹر ایکٹیو فیل ٹھول ہوتا ہے اس کو کلک کرتے ہیں پھر اس میں سے آگے جو ہمارے پاس نیکس ٹھول ہوتا ہم اس کو جو ہے وہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جی فونٹین فیل تو اپنی فائل میں چلتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو کلک کروں گا سرکل کو اور اس کو پریس کر دوں گا تو وہی اس کے اندر فیل ہو گیا اس کو اگر اوریجنل میں آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ رائیڈ نہیں ہے یہ ڈائیگنل ہے ترشاہ ہے تو وہ ترشاہ کرنے کے لیے میں اس کو کلک کروں گا اور کلک کر کے یہاں نیچے ڈریک آگے میں نے کنٹرول کی پریس کی ہوئی ہے تاکہ وہ کچھ اینگل سے وہ نیچے کی طرف موو کریں ٹھیک ہے جی اور اس طرح کنٹرول کی یہاں پہ پریس کی ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے ترشاہ ہو گیا اب اس میں کلر فیل کر دیا میں یہاں سے ایک طرف ڈارک گریہ اور ایک طرف لائٹ گریہ جو ہے یہ دونوں شیٹ سے فیل کر دوں گا تو ایک طرف تو میں نے یہ اس کے اوپر ڈراب کر دیا اور دوسری طرف میں نے یہ کر دیا یہ ادھر ڈارک ہو گیا اور اس طرف جو ہے یہ گریہ ہے لائٹ گریہ ہے تھوڑا سا میں اور اس کو ڈار کر دیتا ہوں تو میں اس طرح سے گریہ ڈار گریہ اور لائٹ گریہ کر دیا اچھا جی اب نیکس جو ہے وہ اپنے اندر والا سرکل جو ہے وہ کل کرنا اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے وائٹ اور ادھر گریہ ہے یہ بیول کا افیکٹ دے رہی ہے جیسے وہ اندر کی طرف گیا ہوا ہے تو اس کو اب ہم پہلے کرتے ہیں میں اندر والا سرکل جو ہے اس کو کل کروں گا اس کے بورڈر کا سائی جو ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں میں نے سیونٹی زیرو پائنٹ سیونٹی فائی ایم ایم کر دیا اچھا اس کے اندر اب دیکھیں یہاں بھی اس کے بھی ایک طرف وائٹ ہے ایک طرف گریہ ہے یہ کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا اس بورڈر کے اندر یہ فیل کرنا ہوگا انٹر ایکٹیف فیل جو ہے اس کے اندر فیل کرنا ہوگا لیکن یہ بورڈر کے اندر فیل نہیں ہوتا اگر میں کوشش بھی کروں گا فیل کرنے کی دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور میں نے یہاں سے یہ انٹر ایکٹیف فیل ٹول دیا اور اگر میں اس کو کلک کروں گا تو وہ اندر والے اس کو کلک کیا اور یہاں پہ کلک کیا وہ اندر والے سرکل میں ہو جائے گا بورڈر میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کا پھر حل کیا ہے اس کو کنٹرول زی انڈو کریں اندر والے سرکل میں آپ کچھ بھی ڈیفرنٹ کلر کر دیں بعد میں چینج کر دیتے ہیں بورڈر میں فل کرنے کے لیے ہمیں اس کو کلک کرنا ہوگا سرکل کو اور یہاں پہ ہمارے پاس اوبجیکٹ میں جائیں گے اوبجیکٹ میں جانے کے بعد ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے کنورٹ آوٹ لائن ٹو آبجیکٹ اگر آپ آوٹ لائن کو اوبجیکٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ بورڈر جو ہوتے ہیں ان کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے وہ آوٹ لائن نہیں رہتے وہ دوسری شیپ کی طرح ان کے اندر بھی آپ فل کر سکتے ہیں انٹر ایکٹیو فل ٹول کے دلیے سے تو میں نے یہ کلک کر دی ٹھیک ہے جی اس کو کلک کرنے کے بعد اب میں اس کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے جی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے انٹر ایکٹیو ٹول لوں گا اور یہ کلک کر دیا تو یہ دیکھیں بورڈر کے اندر فل ہو گئی اس کو بھی آپ ترشاہ کر دیں اس کو ذرا یہاں پہ لے جائیں ٹھیک ہے جی شیپ یا کنٹرول کی پرس کر دیں یہ کی جامٹ میں آ جائے گا ادھر اور اس کو اوپر کی طرف لے جائیں اب یہ اس میں فل ہو گیا ادھر تو آپ نے وائٹ ہی کرنا تھا تو یہ وائٹ رہا اور یہاں پہ آپ نے دارک رے کرنا ہے تو یہاں سے دارک رے لے لیں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ دارک رے لے لیا تو یہ اسی طرح کا افیکٹ جو ہے وہ create ہو گیا اب inside فل ہم کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب یہ بھی دیکھیں یہ بھی two colors ہیں ایک orange ہے اور ایک light yellow color ہے ٹھیک ہے جی ان کو بھی آپ interactive fill tool کے ذریعے سے ہی fill کریں گے تو اندر والا جو ہے circle اس کو آپ click کر لیں click کرنے کے بعد یہاں سے آپ tool لے لیں اور اس کو click کریں اور پھر اس کے اوپر click کر لیں تو یہ color fill ہو گیا اس میں اب جو color ہم کریں گے وہ linear نہیں ہوگا پہلے دو میں ہم نے linear color fill کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم second والی option elliptical font and fill یعنی goal میں آپ fill کریں گے تو میں اس option کو click کروں گا تو ایک color center میں چلا جائے گا اور دوسرا باہر اس کے گد ہو جائے گا اس میں اب ہم orange اور light yellow یہاں پہ ہمیں white نظر آ رہا ہے وہاں پہ light yellow ہوگا اور یہاں پہ ہم yellow نظر آ رہا ہے وہاں پہ orange ہوگا میں یہاں سے orange کو drag کر کے اس کے اوپر drop کر دوں گا اور یہاں پہ fill کرنے کے لیے میں اس کے اوپر جو ہے yellow color click کروں گا اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے click کریں گے اس کے سارے color جو ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ click اس کو پہلے آپ click کر دیں اور یہاں پھر آپ simply اس کو drag کر کے اس کے اوپر drop کر دیں تو یہ ہو جائے گا اچھا اب میں اس کو یہ جو center والا portion ہے اس کو جس طرح یہاں پہ یہ center والا سائیڈ پہ کیا گیا ہے تو میں بھی اس کو change کرتا ہوں میں یہاں سے اس کو پکھنا ہوں اور یہاں پہ اس کو رکھنا چاہوں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں ٹھیک ہے orange color اس کو سائٹنگ میں نے اس کی کھا لی تو میرا یہ اس طرح کا بن گیا ٹھیک ہے اب یہ اسی طرح کا button جو ہے وہ لگ رہا ہے لیکن اس کے اوپر تھوڑا تھا یہ shining نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو create کرتے ہیں اور text بھی ڈکھا ہوا ہے تو اپنے میں آنے کے بعد آج یہ جو باہر والا circle ہے اس کا border بشاہ ختم کر دیں اس کو click کریں اور یہاں پہ right click کر دیں زیادہ better ہو جائے گا اب میں یہاں سے لیتا ہوں over ٹھیک ہے میں یہاں سے create کرتا ہوں 40 اور 30 کا تقریبا create کر کے اس کو یہاں پہ place کر دیتا ہوں بلکہ میں اس کو mouse tool کرتا اس کو quadrant سے لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا اسے quadrant ہے اس کو پر لگا دییا تاکہ بلکہ center ہو جائے پھر نیچے کی طرف mouse key سے اس کو نیچے کی طرف لے آتا ہوں move کر دیتا ہوں اچھا یہ اب ہم اس میں کیا کہنا آپ نے اس کے اندر بھی یہی color fill کرنے آپ یہاں سے interactive fill tool لے لیں اور یہ color اس میں fill کر دیں اور ایک color جو ہے یہ جو black ہے اس کو آپ اوپر کر دیں اور اس کو آپ نیچے کر دیں اس طرح vertically fill کریں ایک اوپر اور ایک نیچے لیکن دونوں کے اندر color white ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اور اس کا border جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے right click کر کے ختم کر دیا اچھا اب جب یہاں پہ آپ click کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ایک تو یہ white color ہے جو آپ نے یہاں سے drag کیا تھا وہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک box اور آ رہا ہے وہ ہے transparency ٹھیک ہے جی تو میں اس کی transparency اوپر والے کی 40% جو ہے وہ کر دوں گا ٹھیک ہے جی اور نیچے والا جو ہے اس کی transparency 100% یہ بلکل نہیں نظر آئے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں تو یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کا جو ہے button جو ہے وہ create ہو گیا اچھا اب اس کے اوپر اگر لکھنا ہے لکھنے کی ضرورت تو نہیں ابھی ہم یہ text tool جو ہے وہ کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر لکھنا چاہیں تو لکھنے جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے click here اس کو drag کر کے اس کے اوپر کہیں پہ place کر دیں center میں کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے لیں اور اس کا color change کرنا ہے یہاں سے just آپ click کریں اس کا color جو ہے وہ change ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح کا button جو ہے وہ create کر دیا میں اس طرح کے اور button create کرنے کے لئے control d اگر change کرنے ہیں آپ نے color ٹھیک ہے تو ایک اور control d ٹھیک ہے تو اب صرف آپ نے کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے different color کے آپ نے بنانے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے interactive field tool لے لیں یہاں پہ آپ klik کریں ٹھیک ہے جی اب فرض کریں میں یہاں پہ green اس کو بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے green کر دیا اور اوپر yellow lemon بن گئے ٹھیک ہے جی اور اس کا text جو ہے اس کا color بھی پھر change کریں تاکہ اس کے ساتھ match کریں یہ بن گیا اور یہ ایسا ہی رہنے دیں اس کو میں بنانا چاہ رہا ہوں blue تو میں اس کو klik کر دیا اور یہاں سے blue color اس کے اوپر dark اور نیچے light اور اس کا text color جو ہے وہ بھی میں نے change کر دیا ٹھیک ہے نہیں اس طرح یہ ہے اس کا color بھی change کر دیں میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں pink تو یہ dark pink اور یہ light pink text کو select کر کے اس کا color بھی dark pink دے دیں ٹھیک ہے